اینڈیا ڈیویٹ اینڈیا تیار ہے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے اب گریٹ ریسٹ کو ہمارے پردھانوانتری کتنا سمجھتے ہیں آج اس پر بھی بات کریں گے اور ہمارے ہیلتھ مینسٹر کہتے ہیں ون ورل ون فیوچر ون ہیلتھ اب وہ کتنا سمجھتے ہیں اس پر ہم نے کئی بات بات کر لی ہے لیکن آج ورلڈ آرڈر کے بات کریں گے گریٹ ریسٹ کا تات پر یہ کیا ہے گریٹ ریسٹ کو ٹیکنولوجیکل انٹرونشن کس حد تک ریسٹ میں اور اس کو گریٹ بنائے گا اس سب پر بات کریں گے تو آج ہمارے سٹوڈیو میں دو خاص مہمان نویڈا سٹوڈیو میں ہمارے ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں دیش اونلتی کے اور سم پیل کے چیئرمن پرکاش پہرے صاحب بہت بہت سواگت ہے نویڈا سٹوڈیو میں اور پہلی بار نویڈا میں ورش پترکار صدھارت تیباری بھی جوائن کر رہے ہیں صدھارت کو آپ سب جانتے ہوں گے دیش کے سب سے تیز نیٹورک پہ جانا پہچانا چہرہ آج ہمارے سٹوڈیو میں بہت سواگت ہے صدھارت آپ کا صدھارت ہم آپ کے سروع کرتے ہیں ماسترسٹوں پرکاشتی دیں گے صدھارت یہ جو پردھان منتری ہمارے بار بار کہتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں ایک ریسٹ ہوا اور بہت سبارے بہت سارے انٹرنیشنل انسٹیچوشنز بن گیا اس میں ورلڈ بینک بن گیا اس میں یوین بن گیا اس میں آئی ایم ایف بن گیا اس میں یونائٹیڈ نیشنز کے بہت سارے جیسے انٹرنیشنل جسٹس کورٹ بن گیا یہ سارے آمز بنے ہیں اور یہ آمز اس لیے بنے کیونکہ دنیا بھر کے دیش ایک جگہ آ کر کے اپنی سمسیاؤں کا سمادھان کریں چاہے وہ آرثیق ہو چاہے وہ نیایے سے سمبندیت ہو ماملہ ہو یا انٹرنیشنل کوپریشن کا ماملہ ہو موٹے طور پر اب یہ بار پھر شروع ہو رہی ہے گریٹ ریسٹ کا دور آ گیا اور یہ کہانی شروع ہوئی پینڈیمک کے پہلے یہ جور پکڑا اور پینڈیمک کے بعد کہا جانے لگا کی نئے سپلائی چینڈ ڈھونڈے جا رہے ہیں نئے طریقے سے بھارت دنیا کو جو ہے گریٹ ریسٹ دکھ رہا ہے اور بھارت کو گریٹ ریسٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے اس کا تات پر کیا ہے جرا جانتا جاننا چاہتی ہے آپ سے آج تو اسے ایک بہت سیدھا سا جو کلکولیسن ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو سیکنڈ ورڈ وار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سیکنڈ ورڈ وار میں اس سے پہلے گریٹ ریسٹسن کی بات کرتے ہیں گریٹ ریسٹسن مطلب دنیا میں چیزوں کی ڈیمانڈ جو مہا مندی جس کو آپ بولتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے دوار اس سے نکلنے کے لیے ایک بڑی چیز مانی جاتی ہے کہ اگر آپ کو نکلنا ہے مہا مندی سے تو ید ہونا ایک لاجمی مانا جاتا ہے اسی سے آپ نکلیں گے اگر اب کی بات کریں تو 2008 2008 کے بات آج اگر آپ دیکھیں گے دنیا بڑھ کی تمام اکنومی چاہے امریکہ کی بات کریں سلکان ویلی کی بات کریں تمام بینک کولاپس کر رہی ہیں یوروپ کی بات کرتے ہیں تو یوروپ میں آبادی اتنی زیادہ یعنی بھجرگ ہو چکی ہے کہ وہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ڈیمانڈ کہاں سے جنریٹ ڈیمانڈ کہاں سے جنریٹ ہوگی ڈیمانڈ آبادی سے جنریٹ ہوگی بھارت جیسا دیش یا ہم کہہ سکتے ہیں ڈھرڈ ورڈ جس کو آپ کسی ٹائم میں بولتے تھے آج کی تاریخ میں تو چیزیں کچھ الگ طریقے سے نجر آ رہی ہیں یا جائنا جیسی یعنی ایکونومی جہاں پر انہوں نے اپنے کوئی طریقے سے جس کو ہم بولتے ہیں یعنی ڈیموکریٹی ڈیموکریسی نہیں ہے پھر بھی انہوں نے اپنی ایکونومی میں ایک بڑا بدلاؤ کیا ڈیموکریٹ لیکن ڈیموکریٹ کو انہوں نے اس طریقے سے ریسٹ کیا کہ جو ویشٹرن ورڈ ہے وہاں کی ڈیمانڈ کو پورا گا سکتے ہیں آج چائنا کی جو ستتی ہے اگر اپل کا فون بن رہا ہے ہے تو امریکہ کا بن کہاں رہا ہے چائنا تو یہ جو چیزیں بڑلا ہوئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اس کا سیدھا اثر امریکہ پہ پڑا ہے یورپ پہ پڑا ہے یعنی مینوفیکچرنگ شیفٹ کر گئی اب پریشانی کیا ہے جو مینوفیکچرنگ شیفٹ کر گئی اس کے بعد اگلا جو جھگڑا ہوا جس کو آپ جھگڑا کہہ سکتے ہیں یا دکت کہہ سکتے ہیں وہ دکت کرونا کورونا والا جو سیگمنٹ ہے اگر آپ کو اس پر کلگاتار آپ نے نظر ڈالی اس طریقے سے وہاں سے وہ وائرس فیلا لیکن وہاں کو چائنا کو سیدھا سیدھا بولنے میں سکتی چھی ہٹنا ہے چائنا کو گھرنے کی بات جب کرتے سرور ضرور رسائل ہو لہن چائنا کو سیدھا سیدھا اتردائی نہیں ٹھہرا پا رہے ہیں کیوں کیونکہ اس میں جو پسیمی طاقتیں ہیں وہ بھی ساتھ میں ملی ہوئی وہاں لیپ کی جب ہم بات کرتے ہیں لیویل پور کی لیپ لیویل پور کی لیپ سے اگر کوئی وائرس باہر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی کسی نے کسی کی جنمیداری بنتی آپ شمبل سی بات کر رہے ہیں کہ ماسک لگا لو ٹھیکا لگا لو اور پچ جائیں گے نہیں وہ ستھتی رہی چائنا نے دنیا میں فائل آیا اس کے بات چائنا کہیں نہ کہیں جو پسیمی دیش ہیں ان کی نظر میں ایک طریقے سے یہ اندر ہی اندر ان کو لگا کہ نہیں مینوفیکچرنگ ہمارے پاس چاہیئے کیونکہ ماسک کے لیے بھٹکنا پڑا ان کے تمام ایسی چیزیں تھی جن کی مینوفیکچرنگ چائنا میں ہوتی تھی تو اب بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ورڈ اکنومی ہے یا ورڈ آرڈر ہے وہ پوری طریقے سے بدلنا ہے پوری طریقے سے بدلنا ہے اور بدلنے میں چکہ امریکہ کی اگر ہم بات کریں گے تو امریکہ کو آپ ایسا سمجھئے سرگنا ہے تمام چیزوں کا اب اگر اس پر کوئی چوٹ آتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے احساب سے سکھتا ہے تمام تکنالوجی چاہے کوانٹم کمیونکیشن ہو یا فیوجن تکنالوجی کی بات کریں یا دنیا میں جو ٹیکے لگائے گئے آرینے جو امرینے امرینے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں دکھا رہی ہیں کہ ہاں دنیا ایک الگ راستہ پکڑ رہی ہے اور اگر آپ بات کر لیں ارٹیفیجل انٹیلیجنس کی بات کر لیں تو یہ دکھا رہا ہے کہ دنیا جو ہے اب ان لوگ کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے جہاں ینگ لوگ ہیں جہاں پر جو ہے آبادی زیادہ ہے کیونکہ ہم پیسے والے ہیں طاقت ہمارے ہاتھ اس لیے ورڈ ریسیٹی بات